احسان فراموش کی اپکمنگ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اب آلیہ کو بھی سمجھ آنے لگی ہے کہ فلک کو اگر ایرانہ ہے تو اس کو اس کی زبان میں ہی جواب دینا ہوگا اب آلیہ بھی سمجھداری کا مظہرہ کرتے ہوئے سب کے سامنے فلک کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتی ہے تاکہ فلک کو لے کر جو سب مجھے ہی غلط سمجھ رہے ہیں ان کی غلط فہمی دور ہو جائے اور اس طرح میں فلک کا پلان جو وہ اس گھر پر قبضہ کرنا چاہتی ہے اس کے ذریعے سے میں اسے نکام بنا سکتی ہوں فلک بھی جب دیکھتی ہے کہ اب آلیہ بھی اس کے پلان پر عمل کر رہی ہے اور سب کی نظروں میں اچھا بن کر مجھے ضلیل کرنے کا سوچ رہی ہے تو فلک سے یہ بات کیسے برداش ہو سکتی ہے وہ آلیہ سے کہتی ہے بڑی چلاکی سے تم مجھے قویر کی نظروں میں غلط ثابت کرنا چاہتی ہو لیکن آلیہ قویر تو میری محبت میں اس قدر اندہ ہے کہ اسے میری محبت کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا جس پر آلیہ کہتی ہے ایک نہ ایک دن فلک تمہارے چہرے پر معصومیت کا جو راز ہے وہ اتری جائے گا پھر میں دیکھتی ہوں کیسے تم قویر کی زنگی میں رہ پاؤ گی جبکہ دوسری طرف حمزہ جو کہ نوال کو بچانے کے لیے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتا بس حمزہ کا یہ جذباتی پان ایک پر پھر سے نوال کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے